میں آخا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکیہ میں دوسری بیجیلی کا مصلا ہے کہ ایک محدث میں جو آخا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا علم پھیلا رہے ہیں امت مسلمہ میں آخا نبی رحمت کا علم پھیلا رہے ہیں حدیث کا علم پھیلا رہے ہیں اور یہ اپنی ہی بات ہے کہ ایک مستاد جب حدیث کا اقام کر رہے ہیں درس حدیث دیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ شاگت ہو جاتے ہیں جب وہ دس کے حدیث دیکھا جا رہا ہے تو ایک خاص حاجمات ان کے ساتھ نہیں کیلئی ایک سعداد خودر کے تشریف رہا ہے دیکھاں دیکھ کر کہا کہ یہ عزت تجھے یہ جو معاملات پیر پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں یہ تیرے باپ قائلوں ہیں یہ میرے باپ قائلوں ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت سنیے گا وہ محدث حاجم جو ہوتا ہے نا تر زمان ہوتا ہے زمان درہ تیز کرتی اس نے وہ شخص روکر کہتا ہے کہ ہاں میں اس کا افرار کرتا ہوں یہ میرے باپ قائلوں نہیں ہے یہ آپ ہی کے باپ قائلوں ہیں لیکن میں نے آپ کے والد کا علم یعنی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا اللہ نے مجھے عزت دی آپ نے میرے والد کا علم حاصل کیا اللہ حضرت آپ نے میرے والد کا علم حاصل کیا یعنی ایرم سے دو ہی اختیار کر گئے ایرم سے دو ہی اختیار کر گئے آج آپ تنہا ہے آگے اور دو شمال احمد نہیں کہتا یہ بات ہو گئی وہ ادھر پر چٹے گئے یہ ادھر کو چٹے گئے دن گزرا رات ہوئی رات میں میرے آقا سید یارم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے محجز ہے جو علم میں حدیث کا کام کر رہے ہیں ان کے خواب آتے ہیں میرے آقا کی جلوہ فرمائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو نے میرے بچے کو بلا رسوا کیا اتنا کہنا تھا مسلمان تھا حدیث کا کام کرتے ہیں حدیث کا علم کہنا تھے کہ خرار ہو گئے رو پڑے میرے سے اٹھ کے اور اس سیرزادے کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اگر اس سیرزادے کے قابل میں یہ آقا کی جلوہ فرمائی ہو گی کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم میرا علم حاصل کرتے تو آج تم میں لوگ ایسا تاہاں نہ کرتے ہیں الفاظ میں اپنے کہہ رہا ہوں لیکن مفہوم یہی ہے حدیث مفہوم یہی ہے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے وہ ادھر سے اٹھ کر آ رہے ہیں یہ ادھر سے اٹھ کر جا رہے ہیں ایک دوسر سے ماں کی طلافی کر رہے ہیں بغلگیر ہو رہا ہے راج کے طور میں جس حالات سے بزر رہے ہیں ماشاء حضرت فردہ نے کروایا کشتی اے روم اہل بیت اتحاد اہل بیت اتحاد کا مقاوم یہ اللہ نے آپ حالات وہ ادھتوں سے نوازا ہے یہ عزتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے لئے کوئی کیا کر سکتا ہے ہر آدمی کو اپنے خصف نصف پر نالد ہوتا ہے ٹھیک ہے اونا بھی چاہیے لیکن یہ وہ نصف ہے جو آقا سید عالم کا نصف ہے یہ وہ نصف ہے جو مختر نہ ہونے والا نصف ہے جو ہمیشہ باقی رہنی دنیا میں بھی باقی رہنے والا ہے اس دنیا میں بھی باقی رہنے والا ہے اور ساری قوم کے لئے آپ سب آئیل ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے